تو اسلام علیکم کیسے ہیں میرے کیوٹسے ویورز آئی ہو آپ سب بہت زیادہ اچھی ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل میں چینل میں نے کہاں کب بہت بہت سا آگتے کرشمہ اور حسینہ کے پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا جو کرشمہ ہوتی ہے وہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے وہ بس یہی بھگوان سے پریہ کر دی ہے کہ بھگوان جی اب کب میرے باپا کو یہ بطن دکھائیں گے کہ یہ لوگ مجھ پہ کتنا ظلم کر رہے پریز بھگوان جی آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہماری کرشمہ ہوتی ہوئے سے بھگوان سے پریہ کر رہی ہوتی ہے اب آگے پھر جو کرشمہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے جہاں ہوں جا کے فریش نہ بوجھوں نہیں تو میری جو ستھیلی ماں ہے وہ مجھے چھوڑے گی نہیں پہلے میرا پھورا بطن ٹوٹ رہا ہے کیا کرو بھگوان اٹھنے کی بھی ہمت نہیں اور ایک دن میں ایسے ہی مر جاؤں گی ان لوگ کے کام کر دے کر دے بھگوان پلیز آپ یہ کچھ میرا کر دے بھگوان آپ تو ساپ کی ہیلپ کر دے نا بھگوان جی میری بھی قسمت کو بدل دے مجھے بھی یہ سب کچھ اب نہیں ہو رہی ہے مجھے موت دے دو یا میرے ساتھ کچھ اور کر دے بھگوان جی پھر میں یہ سب کو چھوڑ نہیں برداش کر سکتی بھگوان جی نہیں برداش کر سکتی سب لوگ بولتے ہیں نا ایک نیک دن سب کی لائے میں اچھ آئے گا خوشی آتی ہے بھر بچپن سے لے کے آج تک میری لائے میں کوئی مجھے خوشی نہیں ملی ہے پھر جو کرشمہ ہوتی ہوئے سے ہی کافی دیو تک روتی اور پریے کرتی ہے پھر وہ بولتی ہے ابھی جاؤں جا کے فریش ٹاپ ہو پھر مجھے میری باہ کے باتیں سٹھائے گی کیا کروں ایسا بلکہ جو کرشمہ ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے وائش روم میں جہاتی ہے وائش روم میں جاتی ہے اور اپنا فیس فیرہ ووش کرتی ہے بٹ اس کی کمر میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتے ہیں اس کے مو سے چینک نکل دیو بلتی ہے ہاں ممی بہت پین ہو رہا ہے کمر میں پوری بورڈی میں ہاں ممی آپ کا ہاں ممی 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 مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی ممی کیوں چھوڑ کے مجھے یہاں پہ چلی گئی مجھے بھی اپنے ذات کو نہیں لے کے گئی مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گئی ممی میں آپ میں کیا کروں میں کیا کروں پھر سے جو خریش پہ ہوتے ہیں اس کی فل بورڈی میں کافی زیادہ پین ہو رہا ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مشکل سے وائش روم سے باہر آتی ہے اور پھر روم میں آتی ہے اور بیٹ پھر بیٹ جاتی ہے اور ایسے ہی وہ در سے کپ کپ آ رہی ہوتی ہے پھر وہاں پہ ٹرولی پڑی ہوتی ہے اس کا دیراز کھولتی ہے اور اس میں کچھ پین کے ٹیبلٹ پڑی ہوتی ہے وہ لیتی ہے اور ایک کے بدلے دو ٹیبلٹ کھا لیتی ہے اور اوپر سے پانی پیتی ہے اور بولتی ہے میری لائف میں تو بس یہی ٹیبلٹ بھیج گئی ہے اب یہ تو میں بھی ہوں یہ کھاتی ہوں تو تھبی میں ٹھیک ہو جاتی ہوں اگر نہیں کھاؤ گی تو پتہ دی برا کیا ہوا لگا یہ ایسے بول ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی ممی کی آواز آتی ہے کہ کرشمہ کہاں ہے تو جلدی ہاں کہاں مر گئی تو پھر جو کرشمہ ہوتی ہے وہ جیسے ہی اپنی ممی کی آواز سنتی ہوں وہ بولتی ہے آگئی میری ماں ابھی جھانا پڑے گا ایسے بول کے جو کرشمہ ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے جا دی ہے دیکھتی ہے اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ باہر کھرے ہوتی ہے کہاں رہ گئی تھی تو کیا کر رہی تھی پھرش ہونے کے لئے کی تھی اڈرام کرنے کے لئے جال دیا یہ برتن کون اٹھائے گا اور وہ اس کرے گا پھر جو کرشمہ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور کچھ نہیں بولتی ہے وہ چپ چاپ سے ہو کے وہ پھر ساہرے برتن اٹھاتی ہے کچ کو ووجھ کرتی ہے ووجھ کر کے وہ رکھ لی رہی ہوتی ہے کہ پھر سے اس کی ماں آتی ہے وہ بولتی ہے کہ چائے بھی بنا میرے لئے میرے سر فٹ رہے اور جلدی سے آ کر میرا تھوڑا سر دبا دے جو کرشمہ ہے وہ اپنی ماں ممی میں کھانا نہیں کھایا کیا بہر کھانا کھالوں اس کی جو ماں ممی ہوتی ہے وہ بولتی ہے پہلے میرا کام کر اس کے بعد کھانا کھانا بہت ہوتی ہے کھانے کی پڑی کھانے کیلئے تو بالکل صحیح ہے جلدی آ میرے پاس اس کے بعد جانا کھانے کھانے کیلئے جلدی آ میرے پاس پانچ منٹ کے اندر اندرہ نہیں تو تیری کھیڑ نہیں پھر اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتے ہو جا کرشمہ ہے وہ ایسے ہی اپنی ممی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ پھر سارے برتن ووش کرتی ہے کچن کا سارا کام ختم کرتی ہے اس کو بھوک بھی کافی زیادہ لگی ہوتی ہے اس کی جو ممی ہوتی ہے اس نے اس کو دھمکی دی ہوتی ہے اگر تو نہیں آئے تو تیری کھیڑ نہیں اس اول کی جو کرشمہ ہوتی ہے وہ جاتی ہے اپنی ممی کے روم پہ اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جاتی ہے اپنی تیلی ماں کے پاس آر اس کو بولتی ہے ممی میں آگئی اس کی جو ستیلی ماں ہے اس کو بولتی ہے کہ آگئی تو کیا ہے جلدی آ کے میرا سر دبا پھر وہ جو ہماری کرشمہ ہوتی ہے ہو جاتی ہے اپنی ممی کے پاس اور اس کے سر کے پاس بیٹ جاتی ہے اور اس کے سر کو آرام آرام سے دبانے لگ جاتی ہے اس کی جسو تعلیمات دوبارہ سے اس کے اوپر شاوٹ کرتے بولتی ہے کہ تھوڑا زور سے دبائی تنی بھی آرام سے مت دبا کی خزاری نہیں ہو صحیح سے دبائی نہیں تو تھپر لگا ہوں گی تجھے کھینچ کے جو کرشمہ ہوتی ہوتی ہے ججی ماں ایسا بلکہ جو کرشمہ ہوتی ہوتی ہے سر دبانے لگ جاتی ہے دباتے دباتے کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے اور اس کی جو ممی ہوتی ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے کرشمہ جب دیکھتی ہے تو اس کی ممی سیئی سے سو گئی ہے تو وہ چلی جاتی ہے وہاں سے اور جاتی ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچن میں جاتی ہے اور جھا کے اپنے لئے کھانا ڈال ہی رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے اس کی فیر سے بڑی سسٹر آ جاتی اور بولتی کہ تو آپ کچھن میں کیا کر رہی ہے جو کرشمہ ہوتی بولتی میں کھانا کھا رہی ہوں میں صبح سے دیدی کچھ نہیں کھایا تو بھوک لگی ہے مجھے اس کی جو سسٹر ہوتی بولتی اب کھانا بعد میں کھانا پہلے ہی در آ کہ میرے کپڑے واش کر کب سے پڑے اتنی زیادہ گندے ہوگے پڑے ہوئے جلدی سے میرے کپڑے آ کے واش بھی کرو ان کو پریس بھی کرو صحیح سے سمیٹ کے رکھ پھر جو کرشمہ ہوتی بولتی دیدی میں آ رہی ہوں مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے میں تھوڑا سا کھانا کھا کے پھر میں آ کے آپ کا سارا کام کر دوں اس کی جو سسٹر ہوتی بولتی ٹھیک ہے جلدی سے کھا اور جلدی سے آ میرے روم پہ پھر اس کے جو دیدی ہوتی وہ وہاں سے چلی جاتے اور کرشمہ جو ہوتی ہے وہ پھر جاتے اپنے لئے کھانا ڈالتی اور ایسے ہی کھانا کھانے لگ جاتی ہے اور دوسری تو جو حسینہ ہوتی ہے وہ اپنے روم میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے وہ بولتی ہے من میں کہ یار میرا تو من کر رہا ہے جاؤں اس کے گھر پہ یہ تو ہمارے پاس ہی ہے نا اس لڑکے کو دیکھ نہیں کہ پتہ نہیں میرا کیوں اتنا من کر رہا ہے جاؤں نا جاؤں جاؤں نا جاؤں ہاں یس ممی سے پوچھتی ہوں پھر ان سے پوچھ کے جاتے ہوں ایسا بلکہ جو ہماری حسینہ ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے اور اپنی ممی کے روم پہ جاتے رو بلتی ہے ممی 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 بات سنو اس کے جو ممی تو بلتی ہے ہاں ہاں کیا ہو گیا پھر جو ہماری حسینہ ہوتی ہے ممی کو تب دیکھتی ہے رو بلتی ہے ممی مجھے نا وہ جو ہمارے مالک مکان ہے نا میں ان کے گھر چلی جاؤں اس کے جو ممی ہوتی ہے بیٹا نہیں دیکھو ابھی تک ابھی تو صحیح نہیں ہوگا نا نہیں ابھی نہیں جانا تم ابھی گھر میں رہو پھر جو حسینہ ہوتی ہے ممی تھوڑا سا جا کے دیکھتی ہو اس کے جو ممی ہوتی ہے تو بلتی ہے نہیں بیٹا تم نہیں جائے گی تو یہی پہ رہے اس اچھا نہیں لگتا ہے بیٹا تو اس کے ان کے گھر جاری ہے نہ جان نہ پہچان بہترہ میمان اس سے نہیں جاتے کسی کے برگر بھی جاؤ تم اپنے روم پہ پھر جو ہماری حسینہ ہوتی ہے وہ پھر سے چلی جاتی ہے اپنے روم میں روم میں جاتی ہے اور اس کو گسار ہوتے ہوتے یار کیا کرو ایک تو میرے موہ میں مجھا کہیں نہیں جانے دیتی یار کیا کرو کیا کرو کیا کرو سو کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا کرو یار یہ حبز کیوں بنیوں گھرمی لگ رہی مجھے ایسا کرتی ساری کھڑ کے دروازے کھول لیتی ہوں ایسا بول کے جو ہماری حسینہ ہوتی ہے وہ دروازہ کھڑ کے ورہ کھول لیتی ہے کھول کے وہ پھر سے آتی اور اپنے بیٹ پر لے جاتی ہے پھر سے لیٹتی ہے اور پھر سے بہت زیادہ بور ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ہماری کرشمہ کانگ فیس سے اس کو دیکھ رہا ہوتے ہیں اس کو مطلب یہ آدھ آنے لگ جاتی وہ بولتی ہے ایسا کبھی نہیں اور میں کسی کو دیکھوں نہیں یار ایسا نہیں ہو جاتا پتہ نہیں کوئی بات نہیں دل ہے وہ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں پھر جو ہماری کرشمہ ہوتی ہے وہ کھانا ہوئی رہا جاتی ہے اور اپنی سیسٹر کے روم پہ چلے جاتی ہے اور اس کی جو سیسٹر ہوتی ہے وہ اپنے سارے کپڑ لائکے اس کے آگے فینگ جو بلتی ہے یہ سارے اٹھا کے لے کے جا اور ان کی ووش کر کے لے نا اور ہاں میں اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں تھوڑی پارٹی پہ تو تو ممی کو بتا دینا پھر جو کرشمہ ہوتی ہے بلتی ہے ٹھیک ہے دیدی اب چلے جاؤ پھر جو اس کے دیدی ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتے وہ جو کرشمہ ہے وہ سارے کپڑے اٹھاتی ہے اور وائش روم میں لے کے چلی جاتی ہے اور بیٹھتی ہے اور سارے کپڑے ہاتھوں پہ ہی دونے لگ جاتی ہے سات آٹھ سوٹ ہوتے وہ سارے کپڑے دوتی ہے برٹوس کی کمر میں تو اتنا زیادہ پہن ہو رہا ہوتا ہے پہن ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکی سارا کام کرتی ہے اس کے بہت مشکل سے سارے کپڑے ووش کرتی ہے اور جیسے ہی وہ چھت پہ جاتی ہے تو چھت پہ سے چھت پہ جائی رہی ہوتی ہے کیا جانا اس کا پاہ فصل تھا ہے وہ پھر سے گھر جاتی ہے اور وہ بہت ہی بوری تھرہ گرتی ہے سیریوں میں سے گھر کے تین سیریوں گرتی ہے اور اس کا جو سر ہوتا ہے وہ دیوار کے ساتھ آکر لگ جاتے ہیں برٹوس نہیں آتا ہے برٹوس بہت زیادہ سو جاتا ہے وہ بلتی ہے آہ آہ بہت پیر ہو رہے ببی بہت پیر ہو رہے اس کو کافی زیادہ لگ جاتی ہے پھر بولتی ہے کہ یار اتنا روڑا گھر کے رازے سے کیا پائدہ کون دھائے گا مجھے پوچھ رہے میری چھوڑ دیکھ دے کرشما تو خود ہے چھوڑ کوئی نہیں آئے گا تجھے دیکھنے ایسا بلکہ جو کرشما ہوتی ہے وہ جاتی ہے تیریس میں اور ایسے ہی کپڑے ڈال رہی ہوتی ہے اور جو حسینہ ہوتی ہے وہ بھی کسی کام سے تیریس میں آئی ہوتی ہے وہ وہ بھی اپنے کپڑے اتار دے کے لئے تیریس میں آئی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ کپڑے اتار ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے نظر پر جاتی ہے کرشما پہ اور جیسے ہی وہ کرشما کو دیکھتی ہے تو حسینہ بلتی ہے یہ یہ یہاں پہ چلو شکر ہے بیسے تو اس کے گھر جار نہیں پائی چلو یہاں ہی سے اس کو آواز لگاتی ہوں پھر جو حسینہ ہے وہ اس لڑکی کرشما کا آواز لیتے ہیں بلتی ہے ہے سنو ہی ہیلو جو کرشما ہوتی ہے وہ تو نہیں سنتی ہے پھر جو حسینہ ہوتی ہے وہ بلتی ہے یار بات سنو تم جو کپڑے ڈال رہے ہو تار پہ پھر جو جیسے ہی کرشما یہ بات سنتی ہے وہ پیچھے پڑڑتی ہے حسینہ بلتی ہے کیا ہے میں تمہیں بولا رہی ہوں ہاں ہاں تمہیں پھر جو کرشما ہوتی ہے بلتی ہے ہاں کیا ہو گیا کچھ چاہیے تو ہسینہ بولتے ہیں نہیں 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 کچھ نہیں چاہیے کیا تم میرے گھر پہ آ سکتی ہو کیا پھر جو کرشمہ ہوتی ہے 술 lines آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دو پھر جو کرشمہ ہوتی ہے وہ حسینہ ہوتی ہے وہ حسینہ ہوتی ہے اسے بلتی ہوں حسینہ ہوتی ہے ہوتی نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں ایسا بلکہ جو حسینہ ہوتی ہے وہ چوب ہو جاتی ہو جو کرشمہ ہوتی ہے وہ اپنے کپرے ڈالنے لگ جاتی ہے اور جو حسینہ ہوتی ہے وہ کرشمہ کو بہت پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور جو کرشمہ ہوتی ہے وہ تو اس کو بالکل بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنے کام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے نیچے اور جیسے ہی وہ نیچے جاتی ہے تو حسینہ ملتی ہے اوف یار یہ لڑکی ہے کیسی لڑکی ہے یار یہ اس کو بھس اپنا کام سے ہی مطلب ہے اور اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے چلو چھوڑو کوئی بات نہیں بہت زیادہ گرمی ہے دوپی بوتے جاتی ہوں نیچے مجھے تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے ایسا بلکہ جو ہماری حسینہ ہوتی ہے وہ جاتی ہی نیچے اور جیسے ہی وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے بیٹا تم ٹیرس میں کیا کرنے گئی تھی تو وہ بولتی ہے ممی وہ میں اپنے کپڑے دھوئے تھے اس وجہ سے وہ سو گئے تھے تو میں ان کو لینے کے لئے گئی تھی اس کی جو ممی ہوتی ہے بیٹا جا روم پہ چلی جا اور وہ گرمی بھی بہت تیس ٹائم نہیں جائے کر چھت پہ شام کو چلی جائے کر جب دوپ نہ ہو جو ہماری حسینہ ہوتی ہے بلکہ جو ہماری حسینہ ہوتی ہے وہ روم میں چلی جاتی ہے روم میں چلاتی ہے اپنے کپڑے سیٹ کرتے اور کبر میں رکھتے اور پھر سے اپنے بیٹ پر آکے بیٹ جاتی ہے اور بولتی ہے ابھی تو صبح جانا پڑے گا نیو کولیج میں ایڈمیشن کروانے کے لئے پتہ نہیں وہاں کیسی لڑکیا ہوں گے بگوان جی مجھے کوئی اچھی سی فرینڈ دینا بہت کیوٹ سے اور میری طرح ہی بلیز بگوان جی مطلب یہ فرینڈ کوئی بھی مات دینا بھٹ کھار آج کل کل حال انسان مطلب یہ کیا کن سیلفش ہے چھوڑو کئی بات نہیں مجھے تو اپنی سٹاڈی سے مطلب ہے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ایسا بلکہ جو حسینہ ہوتی ہے وہ پھر سے بیٹ پہ لیٹ جاتی ہے اور یہاں جو کرشما ہوتی ہے اس بیچاری کے سر پہ چھوڑا لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کافی زیادہ سوج گیا ہوتا ہے آگے ماتے پہ بھی اس کا ایسے ہی جیسے جب چھوڑتے ہیں ایسے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے باہر کو آ جاتا ہے اس کا بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے وہ جاتی ہے اپنی سسٹر کے روم پہ جاتی ہے سارا کامیرہ ختم کرتی ہے اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکل دی ہے تو اس کی جو سو تیلی ماہ ہے دوبارہ سے اس کا آواز دیتے ہیں وہ بلتے ہیں کرشما کہاں ہے تو جو کرشما ہوتی ہے وہ پھر اپنی ممی کی آواز سنتی اور بھاگ کے جاتی ہیں بلتے ہیں جی جی ممی بولیں پھر اس کی جو ممی ہوتی ہے اس پہ دھیان نہیں دیتی وہ بلتی ہے کہ کھانا ریڈی کیا ہے تو انہیں کی نہیں کیا ہے جس پہ کرشما ہوتی ہے ممی وہ مدھی تھی کیا کام کر رہی تھی کپڑے تو اس وجہ سے ابھی تک نہیں بنایا تو اس کی جو ممی ہوتی ہے جھل دی جہا اور رات کے لیے کچھ بنا اپنے باپ کیانے سے پہلے پھر جو کرشما ہوتی ہے جی ممی ٹھیک ٹھیک ہے ایسا بلکہ جو کرشما ہوتی ہے پھر سے وہ چلی جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے اور اس کے سر کے آگے اتنی اجازہ سویل ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں اس سے پوچھتی تک نہیں ہے ان لوگوں کو تو بس کھانا پینہ سے مطلب ہوتا ہے اور اپنے کام نکلوانے سے مطلب ہوتا ہے پھر جو کرشما ہوتی ہے وہ کچھن میں جاتی ہے اور اپنے سر پہ دھوڑا آئل وغیرہ لگاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے اور وہاں پہ اپنے روم پہ جاتی ہے اور اس کو پیچھے بھی کافی زیادہ چوٹ لگتے سر کے وہاں پہ بھی وہ تھوڑا سا آئل لگاتی ہے اور پھر سے کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور سب کیلئے کھانا بنانے لگ جاتی ہے اور اسے ہی کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے پھر شام جیسے ہی شام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا کھانا بھی ریڈی ہو جاتا ہے بھر اس کی طبیت کافی زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے اس کو چکرانے لگ جاتے ہیں پھر جو کرشمہ ہے وہ کچن سے باہر آتی ہے اپنی ممی کے پاس جاتی ہے اور بلتی ہے ممی کھانا ریڈی ہو گیا ہے کیا میں تھوڑا روم میں جھاؤں اس کی جو ممی ہو اس کے پر اپر چلا ہاتھ ہو بلتے ہیں تو کیا روم روم لگایا ہوتا ہے تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو مر جاتی ہے تجھے روم کی یاد ہے جیسے نہیں جائے گی تو روم پہ یہی پہ کھاپ کرتوں پھر جو کرشمہ ہوتی ہے بلتے ہیں ممی مری دھبت کھڑا بھولی پلیس تھوڑا سا روم بے جھانے دو اس کی جو ممی ہوتی ہیں بلتے ہیں بلکل بھی نہیں جلدی سے کھانا لگا اور تیرا باپ آتا ہوگا جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا پھر جو کرشمہ ہوتی ہے وہ پھر سے جہاں سے اس کو کافی زیادہ چکر آ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی دیوار پکر پکر کے کچھن میں جھاتی ہے اور سارا کھانا ایسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی ہوتی ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر لگاتی ہے تو اور ایسے ہی تھوڑی دیر میں پھر وہ ایک چرے پر بیٹنے والی ہوتی ہے کہ اس کے پاپا بھی آ جاتی ہے وہ اپنے پاپا کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے کہ اس کے جب پاپا گھر پہ ہوتی ہے اس کی سوتیلی ماں اس کے اوپر کچھ نہیں بول پاتی ہے اور جیسے ہی وہ اپنے پاپا کے پاس جہاں ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے وہ گھر جاتی ہے اپنے پاپا کے پاؤں میں اور جیسے ہی اس کے پاپا دیکھتے ہیں اس کی بیٹی گر گئی ہے تو وہ ایک دب سے چلہ تو بیٹھا بیٹا کرشمہ بیٹی کیا ہوا کرشمہ کرشمہ بولو کرشمہ بیٹی کیا ہوا ہے وہ جیسے ہی کرشمہ کو دیکھتے ہیں کرشمہ کی دونوں آنکھیں بند ہو جاتی اور اس کا سر میں بہت زیادہ سوئلنگ ہو جاتے اور جب اس کے سر کے نیچے اس کے پاپا ہاتھ رکھتے ہیں تو وہاں سے بلڈار آرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرشمہ کے پاپا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ اپنا آج نکالتے ہیں اور بہت زیادہ بلڈار ہوتے ہیں کرشمہ کے سر سے اور کرشمہ کے جو پاپا ہے کچھ نہیں دیکھتے اپنی بیٹی کو اٹھاتے ہیں اور باہر لے کے چلے جاتے ہیں روڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک گاری والا اوترز کو روکتے ہیں اور اپنی بیٹے کو گاری میں بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں پلیس 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 بھئی چلو 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 ایسا بلکہ اس کے جو پاپا ہوتے ہیں جس وہی اپنی بیٹی کو لے کے چلے جاتے ہیں اور جو اس کی ستیلی ماں ہوتی ہے وہ تو بس دیکھ رہی ہوتے ہیں اور اس کو تو پتہ ہی نہیں جالتا ہے کہ کب اس کا حضمین اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے چلا گیا کہ جو اس کی سوتیلی ماں ہے وہ بلتی ہے یہ کیا ہے ابھی مجھے بھی جھانا پڑے گا کیا ہوگی اس کو کیا ہوگی میں نے تو بھگوان سب ٹھیک ہی ہو مجھے جھانا پڑے گا ایسا بلکہ جو اس کے وہ ایک کوٹو لیتی ہے اور اپنی ایک بیٹی کو لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہو اسپیٹل کی طرف اور جو ہماری کرشمہ کے باپا ہوتے ہیں وہ اسپیٹل میں جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ وہ آتی ہیں نرس وغیرہ آتے ہیں وہ ایسے ہی چیر وغیرہ لے کے آتے ہیں اور اس پہ ہماری کرشمہ کو بٹھاتے ہیں اور سیدھا لے جاتے ہیں امرجنسی روم میں اور جو کرشمہ کے باپا ہوتے ہیں وہ چلا رہتے ہیں پلیز پلیز ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کو کیا ہو گیا دیکھو نا اس کا کتنا ملڑا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھو نا پلیز بلیک ہو نا کیونکہ جو کرشمہ کے پاپا ہوتے ہیں انہوں نے کرشمہ کو بہت زیادہ منت سے مانگا ہوتے ہیں کیونکہ کرشمہ کی ممی پاپا کی دونوں کی لب میری تھی وہ دونوں بجپن سے ہی ایک دوسرے سے پیار کر دے تھے تو ایک چھوٹے سے ایک سیڈنٹ کی وجہ سے اس کی جو ممی ہوتے ہو اس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہی جو کرشمہ کے پاپا ہیں کرشمہ کی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ اپنی سوتیلی بیوی سے بھی زیادہ اس کو پیار کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاپا نے اپنی بیٹی کو ماں کی کمی نامحسوس ہو اس وجہ سے انہیں شادی کی ہوتے ہو اس کے بعد بھی ان کی چار بیٹیاں اور ہوتے ہیں بٹ ان سے بھی پیار کرتے ہیں بٹ کرشمہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پیار کی نشانی ہوتی ہے اس وجہ سے ہی پھر جو کرشمہ کے پاپا ہوتے ہیں وہ ایسے ہی رونے لگ جاتے ہیں ہیں اور بولتے ہیں پلیز 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 میری بیٹی کو صحیح سے لہت کرنا ڈکٹر تھا پلیز 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 جو ڈکٹر صاحب ہوتے ہیں وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہیں بلتے ہیں ڈانٹ فری آج سے پہلے میں نے کسی مرد کو روتا ہوا نہیں دیکھا ہے اور تم اتنا رو رہے ہو مجھے لگتے ہیں تم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں پلیز 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 میری بیٹی کو کچھ مت ہونے دینے یہ میری جان ہے میری جان سے بھی آگے ہے ڈکٹر صاحب پلیز 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 جو ڈکٹر صاحب ہوتے ہیں بلتے ہیں ڈانٹ فری ہم دیکھ رہے نا تم ریس کرو اور بگوان سے پریے کرو سو فرینڈ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا ہماری کرشما کومے میں چلی جائے گی کیا وہ اس کو خوش آئے گا کی نہیں دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے اگلا پارٹ بہت زیادہ دم اقدار ہونے والا ہے چھوٹی سی روکیسٹ کرنا چاہتی ہوں پلیس اگر آپ لوگ کو میری سٹوری پسند آرہی تو سٹوری کو لائک نہیں کہ تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب نہیں کہ تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دیں مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے and thank you so much